ویلکم ایک دوستو کیا میں آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز آدھی پرش کی ایڈوانس بکنگ نے سلولی سلولی ریکوٹس بریک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ییس گئیز ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آدھی پرش کی ایڈوانس بکنگ نے ایک بہت بڑی اچھی ویڈ آزل گیا ہے ایک بہت بڑا ریکوٹ بنایا ہے اب وہ کیا ہے سب بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوٹس جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئیز سب سے پہلے ہم ریکوٹ کی بات کریں گے اس کے بعد ایڈوانس بکنگ کی تو گئیز ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جو نیشنل چینز ہیں پی وی آر آئینوکس اینڈ پولیس آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ کچھ ٹائم پہلے ہی پی وی آر اینڈ آئینوکس دونوں ایک ہو چکے ہیں جلس ہینڈ پولیس بھی ہو جائے گا اب گئیز پی وی آر اینڈ آئینوکس نے ابھی تک آدھی پورش کے ون لیک پلس ٹکٹ سے سولڈ اوٹ کر دیے ہیں خود جو نیشنل چینز پی وی آر ہے ان کی طرف سے پوسٹر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ ٹکٹ سے سولڈ اوٹ کر دی ہیں اور ابھی کا دن مینز کے بھی کچھ گھنٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد دو دن ہیں مطلب دو دن پہلے ابھی تک بی وی آر اینڈ آئینوکس کی طرف سے آدھی پورش کے ون لیک پلس ٹکٹ سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں اگر میں آپ کو گئیز تھوڑا سا بتاؤں تو پوسٹ پینڈیمک دوران مطلب کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ 2023 ہے اور لاسل یہ تھا 2022 2022 جب سٹارٹ ہوا تھا تو تب سے نمبر ون پہ جو فلم ہے وہ ہے پتھان جس کے نیشنل چینز نے ٹکٹ سولڈ اوٹ کیے تھے پانچ لاکھ پچاس ہزار ویسے اگر میں لائف ٹائم کی بات کروں تو باہو بلی ٹو نمبر ون پہ آتی ہے جس کے چھ لاکھ پلس ہے مطلب نیشنل چینز نے چھ لاکھ پلس ٹکٹ سولڈ اوٹ کیے تھے خیر دوستو ابھی کئیس جس ہم پتھان پوست پینڈیمک کا دیکھ رہے ہیں تو پتھان پانچ لاکھ پچاس ہزار نمبر ٹو پہ کیجی ایف چپٹر ٹو پانچ لاکھ پندرہ ہزار نیشنل چینز کی طرف سے ٹکٹس آرڈ روٹ ہوئے تھے دے ون کے اس کے بعد برمہ سترہ تین لاکھ دو ہزار دیزز ایٹی تھری ایک لاکھ سترہ ہزار درشیم ٹو ایک لاکھ سولہ ہزار ٹرپل آر ایک لاکھ پانچ ہزار بھول بھولئے ٹو ایک لاکھ تین ہزار اور پھر ایٹھ نمبر پہ آ رہی ہے آدھی پرش ون لاکھ بلس ٹو ڈیز لیفٹ تو کیا لگتا ہے آدھی پرش کتنے ریکارڈ بریک کر سکتی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے تو آدھی پرش کہیں نہ کہیں برمہ سترہ کا ریکارڈ بریک کرنے کا پوٹینشل لگتی ہے مطلب کہ برمہ سترہ آ رہی ہے فلحل تھرڈ نمبر پہ تین لاکھ دو ہزار ٹکٹ سولڈ اٹھ ہوئے تھے تو تین لاکھ دو ہزار مجھے لگتا ہے کہ ایزی لی ایزی لی نیشنل ٹکٹ سولڈ اٹھ کرے گی کیونکہ دیکھئے ابھی کافی جگہ پہ تو ایڈوانس بوکنگ اوپن نہیں ہوئی تو جب وہاں پہ ہوگی تو کیا تباہی آنے والی ہے ابھی تو جسٹ شوری وات ہے ہاں کیجی ایف چیپٹے ٹو پانچ لاکھ پندرہ ہزار ٹکٹ سولڈ اس کا ریکارڈ بریک کر پانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اب مزید کی بات بتاؤ سیم یہی چیز میں نے بولی تھی پتھان کے ٹائم بھی لیکن پتھان نے کر دیا تو اب آدی پروش کا دیکھتے ہیں کہ کر سکتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ گئیز میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی بلکہ لاسٹ نہیں لاسٹ سے بھی لاسٹ آدی پروش کی ڈیلی نیوز کا اپیسوڈ نمبر 3 اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے بڑے سلیبرٹیز نے آدی پروش کے کتنے کتنے ٹکٹس بائی کیے مطلب ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹوٹل بنے تھے ون لیک تھرٹی ٹو تھاؤزن ون لیک تھرٹی ٹو تھاؤزن اب گئیز اس کے نیچے کومنٹس آ رہے تھے کہ خالی ان سلیبرٹیز نے ہی ٹکٹ بائی کی ہیں آڈینس ٹکٹ بائی نہیں کر رہی تو میں جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں ان کی ٹکٹس اگر ہم ملائیں تو مان لو میری کلکلیشن تھی ون تھرٹی ٹو ایک لاکھ بہتیس آزار چل یہ ڈیرڑ لاکھ کر دیتے ہیں جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں انہوں نے آدی پروش کے ڈیرڑ لاکھ ٹکٹ بائی کیے ان ڈیرڑ لاکھ ٹکٹ کی اگر ایوریج ٹکٹ پرائیس ہم دو سو روپے بھی رکھیں تو وہ بنتی ہے تین کروڑ تو آدی پروش کا جتنا بڑا بجٹ ہے تو اس کے آگے یہ تین کروڑ کچھ بھی نہیں ہے مطلب پانچ سو کروڑ بھی اگر ہم بجٹ بولیں تو اس کے آگے یہ تین کروڑ کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ جو سلیبرٹیز بائی کر رہے ہیں یہ آدی پروش کی پروموشن کے لیے ہے اور اپ ڈیٹ مجھے ایسی مل رہی ہے کہ یہ جو تین کروڑ ہے اور یہ جو ایک لاکھ بتیس ہزار ٹکٹ میں جو بول رہا ہوں یہ ابھی تک آدی پروش کے ایڈوانس بوکنگ میں ایڈ نہیں کیا گیا تو اس کے علاوہ کتنی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی آندھرا پرزہ ہی تلنگنا میں تو ایڈوانس بوکنگ اوپن ہی نہیں ہوئی مطلب کہ میجر ٹریٹری جو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بول رہا تھا کہ ساؤت میں ابھی ایڈوانس بوکنگ ملکہ ساؤت میں ایڈوانس بوکنگ بہت کم ہے تو کم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ وہاں بھی ایڈوانس بوکنگ یہ اوپن نہیں ہوئی مین ٹارگٹ تھا ہندی بیلٹ ہندی میں ایڈوانس بوکنگ ٹھیک ہو رہی ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج رات تک اگر رات تک نہیں تو کل صبح تک لگ بگ لگ بگ ساڑھے چار کروڑ تک تو ایڈوانس بوکنگ جانے چاہیے اور اگر دماغ گھوم گیا آدمی پروشکہ تو پانچ کروڑ تک بھی جا سکتی ہیں باقی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شام کے ٹائم لگ بگ نو یا ساڑھے نو تک میں آپ کو پروپر ویڈیو دوں گا جس کے اندر ای ٹو زی ڈیٹیل ہوگی تو بھی تک کے لئے تیوپ سب کو وڈیو پسند گی سب کو وڈیو کو لیکن شیئر کروڑ جانے والی بمہر یہ تنکس ورواچھیں